نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h. o r g السلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیگی اور آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے ڈریس اپ سینس پر ہم گھر پہ تو جیسے چاہیں ویسے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن جب ہم کسی ایونٹ میں جائیں اپنی ورک پریس پہ جائیں انٹرویو میں جائیں یا کسی پارٹی میں جائیں تو ہمیں اپنے کپڑوں کا بہت خیال لکھنا ہوتا ہے ہمیں اپنے کپڑے اپنی اسکن کلر کے مطابق پہننے چاہیے جو ہماری اسکن پہ ہمارے فیس کمپلیکشن پہ اچھے لگیں رنگ تو خدا کی دین ہے کسی کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں لیکن اس کو بیلنس کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رنگ بہت ڈارک ہوتا ہے تو وہ کپڑے بھی اگر بہت زیادہ ڈارک پہنیں اور وہ ان کے فیس کمپلیکشن سے میچ نہ کریں تو وہ ان پہ سوٹ نہیں کرتا تو ہمیں اپنے کپڑوں کے کلرز اپنی اسکن کے کلرز سے میچ کرتے ہوئے پہننے چاہیے یعنی کہ جو بہت زیادہ جس کا کمپلیکشن ڈارک ہے اور تو اس کو ڈارک کپڑے نہیں پہننے چاہیے کوشش کریں کہ وہ لائٹ اور سوفٹ کلرز کے کپڑے پہنے جیسے گری بلو وائٹ اس طرح کی کپڑے اس پہ اچھے لگ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ ڈارک ہے اور وہ یلو ریڈ آرنج گرین اس طرح کے شاکنگ کلرز پہننا شروع کر دیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں تو ان پہ وہ نمائیہ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی بروہ ایمپیکٹ دیتے ہیں سامنے والے کو اگر بعد ہم میل کی کریں تو انٹرویوز میں میل کو یا اپنی ورک پلیس پہ کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے پہلے تو ہماری جو شرٹ ہے وہ پلین ہونی چاہیے وہ چیک شرٹ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے سیلف لائننگ والی شرٹ چل سکتی ہے یا مایکرو چیک لڑکوں پہ بہت اچھا لگتا ہے جو کلرز ہمیں یوز کرنے چاہیے اپنی ورک پلیس پہ وہ وائٹ سکائے بلو لائٹ پنک ہو سکتے ہیں چاہے اس کی سکن کا کلر گورا یا کالا یا براؤن کچھ بھی ہو لیکن ڈارک کلر کی شرٹ ہماری ورک پلیس پہ بہت بری لگتی ہیں تو بلیک بلو گرین اس طرح کی کلرز کی شرٹ آفیسز میں پہننے سے غریز کریں اور فارمل ٹراؤزرز کی کلرز ہمارے بلیک ڈارک بلو یا گری یا چار کول گری ہو سکتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ وائٹ ہر پینٹ کے کلر پہ ساتھ سوٹ کرتا ہے سکائے بلو کے ساتھ بلیک کلر کی پینٹ یا تو براؤن کلر کی فارمل ٹراؤزر اچھا لگتا ہے سکائے بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ فارمل براؤن کلر کا ٹراؤزر بہت اچھا لگتا ہے چاہے ہم پلین پہن رہے ہوں یا سیلف لائننگ میں کوئی شرٹ پہن رہے ہوں یا تو مائیکرو چیک کی کوئی شرٹ پہنے کوشش کریں کلرز ان کے لائٹ ہی ہوں اور وائٹ سکائے بلو یا لائٹ پنگ ہو تو کیا ہی بات ہے فارمل شوز کلرز کے اندر بلیک اینڈ براؤن ار دی بیسٹ اگر آپ بلیک کلر کا شو پہن رہے ہیں تو آپ کی بیلٹ کا کلر بھی بلیک ہونا چاہیے اور اگر آپ براؤن کلر کے شوز پہن رہے ہیں تو بیلٹ کا کلر بھی براؤن ہونا چاہیے لیکن اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ براؤن کلر کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں شوز اور بیلٹ کا کلر آپس میں ایک دم میچ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی خیال لکھیں کہ آپ کی بیلٹ کا کلر آپ کی شرٹ کے کلر سے بھی میچ کرتا ہو یا کنٹراؤسٹ کرتا ہو اگر آپ لائٹ پنگ کلر پہ براؤن کلر کی بیلٹ پہنیں گے تو خوشش کریں کہ چیک شرٹ تو بلکل بھی نہ پہنیں مائکرو چیک لیکن اگر آپ بڑا چیک پہنتے ہیں تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ کی ورک پلیس پہ کیچولی اگر آپ چیک شرٹ پہنتے ہیں تو that is okay تو اس کے کلرز بھی بہت میٹر کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے کلرز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کلر کمبینیشنز والے پاڈکاسٹ کو سن سکتے ہیں بوائز کے اندر ایک ایڈوائز یہ بھی ہے کہ جو شورٹ ہائٹیڈ ہو یا جس کی ہائٹ چھوٹی ہو اس کو چیک شرٹ پہننی نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ چیک شرٹ پہنتے ہیں تو آپ کی ہائٹ مزید چھوٹی لگتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ چیک شرٹ نہ پہنیں بلکہ پلین یا سیلف لائننگ میں شرٹ پہنیں اب آتے ہیں ہم فیمیلز پر ویزے تو فیمیلز کو بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سے ایوینڈ میں کیا کپڑے پہننے ہیں کس طرح کی جیولری پہننی ہیں کس طرح کی ان کے فٹ ویئر ہونے چاہیے ہیں کس طرح کی پرسز ہونے چاہیے ہیں اور اپنے میک اپ کبھی بہ خوبی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس ایوینڈ میں کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات فیمیلز کہیں کہیں فیل ہو جاتی ہیں اس معاملے میں کیونکہ وہ اپنی ورک پلیس پہ بھی بہت زیادہ پرنٹڈ کپڑے پہننے کے آ جاتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتا کوشش کریں کہ اپنے کپڑے پلین رکھیں یا تو تھوڑا سا پرنٹ ان پہ چل سکتا ہے جب آپ اپنے ورک پلیس پہ ہوں تو سوفٹ میک اپ یا پارٹی میک اپ بہت اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک دلہن بن کے آ جائیں بہت سی خواتین اپنی ورک پلیس پہ بھی بہت گہرے گہرے آئی شیڈز لگاتی ہیں جو کہ صحیح نہیں لگتا بلکل تو کوشش کریں بہت ہی لائٹ آئی شیڈز لگائیں یا تو پھر آوائٹ کریں اور بہت لمبی لمبی ہیلز پہننا بھی اچھا نہیں لگتا وہ خواتین جو ہجاب کرتی ہیں تو ہجاب ان کو اسکارف سے کرنا چاہیے نہ کہ دوبٹے سے اگر دوبٹے سے اسکارف کرتی ہیں تو دوبٹہ نیچے لٹکتا ہے اور نیچے لٹکتا ہوا دوبٹہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو کوشش کریں کہ اپنے دوبٹے کو ایک سائٹ پہ اوڑیں اور اسکارف سے ہجاب کریں فیمیلز کو بھی اپنی ورکپلیس پہ بہت ہی لائٹ اور سوفٹ کلرز پہننے چاہیے نہ کہ بہت گہرے ہوں کیونکہ وہ بہت ہی برا امپریشن دیتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پاڈکاسٹ اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے آپ سے اگلے پاڈکاسٹ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے